امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے جو واقعہ ہم آپ کی سماعتوں تک مہچانے جا رہے ہیں یہ واقعہ ہمیں آسمان ناز نے بھیجا آسمان ناز کہتی ہے کہ یہ واقعہ میری ایک ہر دل عزیز دوست ان کے ساتھ پیش آیا اور یہ وہ دوست تھیں جو آسمان ناز کہتی ہے کہ میرے ساتھ میری بچپن کی دوست تھیں ہم پڑے بڑے جوان ہوئے ہم نے میٹرک ساتھ کیا اس کے بعد میں نے تو کالیج میں ایڈمیشن لے لیا لیکن میری جو دوست تھی اس کے گھر کا محول کچھ ایسا تھا کہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے خاندانوں کے اندر بچیوں کو میٹرک ساتھ کے نہیں پڑایا جاتا اور وہ ان کو گھر بھی ٹھالیتے ہیں یا پھر ان کو مدر سے کی تعلیم دلواتے ہیں تو بلکل اسی طرح کا محول ان کی دوست کے گھر تھا کہ وہ میٹرک کے بعد آگے پڑ نہیں سکیں اور اس کے بعد انہوں نے آسماناز نے کالیج میں ایڈمیشن لیا اور ان کی دوست نے مدر سے میں تعلیم اپنی جاری رکھی آسمان کہتی ہیں کہ میری دوست عالمہ بننے کا کورس کر رہی تھی اور ماشاءاللہ سے بہت دینی تعلیم میں ہم سے بہت زیادہ بہتر ہو چکی تھی اور بہت زیادہ معلومات اس کے پاس تھی کیونکہ وہ آپ یہ سمجھیں کہ جب لڑکیاں عالم بنتی ہیں اور ایک لڑکا عالم بنتا ہے تو اس کے پاس دینی معلومات ایک عام مسلمان سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ پڑتا ہی صرف دین سے متعلق ہے دنیا سے متعلق اتنا نہیں پڑتا جتنا دین سے متعلق اس کو تمام تعلیم دی جاتی ہے آسمہ کہتی ہیں کہ میری دوست اکثر مجھے کسی میلاد میں یا کسی قرآن خانی میں ملا کرتی تھی ہماری ملاقات اکثر انہی جگہوں پہ ہوتی تھی کہتی ہیں کہ یہ وہ دن تھے جب میری ان سے ملاقات رہی اور اکثر وہ مجھے بہت ساری دینی تعلیم دیتی تھی اور ماشاءاللہ وہ میری دوست قرآن و سنت کی بڑی پابند ہو چکی تھی اور ہمیں بھی تعلیم دیا کرتی تھی اور ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھا کہتی ہیں کہ یہ دن اسی طرح گزرتے رہے اور مجھے پتا چلا کہ میری دوست نے ایک پارلر کے اندر ایڈمیشن لے لیا کام سیکھنے کے لیے باپردہ حالت کے اندر رہتے ہوئے اس نے کام سیکھا جس میں کوئی قباہت نہیں ہے تو کہتی ہیں کہ میں نے بھی اسی دوران اتفاق سے کہ میں نے بھی ایک جگہ پہ پارلر کے اندر ایڈمیشن لیا کہ میں یہاں کام سیکھوں گی ہم دونوں پہلے اتنا زمانے کے اندر اتنا میل جول جو ہے وارٹس اپ وغیرہ نیٹ وغیرہ نہیں ہوا کرتا تھا وہ کہتی ہیں کہ میں جب ان سے ملی اپنی دوست سے تو میں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ تم مجھ سے اپنے کام سے متعلق مجھے آگا ہی دینا تم نے وہاں کیا سیکھا اور میں تمہیں آگا ہی دوں گی کہ میں نے کیا سیکھایا تو ہم ایک دوسرے سے یہ تمام چیزیں جو ہے باٹھ کر آگے چلیں گے تاکہ ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع مل سکے کہتی ہیں کہ انہی دنوں میں عید قریب تھی اور چانرات کا جو ہے موسم قریب آگیا تھا یعنی عید کا موسم قریب آگیا تھا وہ کہتی ہیں کہ ایک دن ہوا اس طرح کہ جب چانرات تھی تو انہوں نے مہندیاں لگائیں سب کے لڑکیوں کے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ لڑکیاں مہندی لگواتی ہیں جا جا گیا پولرس پہ تو ان کی جو دوست تھی وہ مہندی لگانے میں ماہر ہو چکی تھی تو انہوں نے لڑکیوں کے سب کے مہندی لگا دی لیکن اب رات کا ایک ایسا پہر آ گیا تھا بلکہ آپ یہ سمجھیں گے صبح کا پہر تھا صبح ہونے والی تھی اور انہوں نے کہا کہ چلیں اب سب کے تو لگائی دیئے تھوڑی سی میں بھی مہندی لگائی لوں آسمان آج کہتی ہیں کہ میری دوست نے بھی دونوں ہاتھوں پہ خوب اچھی طرح مہندی لگائی جس کو برے برے ہاتھ کہتے ہیں لڑکیاں ان کو اسی ترمنالوجی میں استعمال کرتی ہیں ترمنالوجی تو یہ انہوں نے تمام مہندی لگانے کے بعد بالکل تیار اپنے ہاتھ کرنے کے بعد اب وہ وہاں سے روان ہوئی اپنے گھر کے لئے اپنی کلیک کے ساتھ جو ان کی آنر تھی پودر کی ان کے ساتھ کیونکہ وہ شاید قریب قریب ہی رہتی تھے اب وہ جس راستے سے گزرتے تھے جو ان کی گلی تھی اس گلی کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے یہاں پر کچھ نیگٹیو اور منفی طاقتوں کا اثر ہیں ان جگہوں کے اوپر لیکن کوئی اتنی قابل ذکر واقعہ کبھی ہوا نہیں تھا جس کی وجہ سے لوگ اس چیز کو اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے وہ آت ہوئے ہی اپنے گھر پہ اور اس کے بعد اتفاق سے آسمان آس کہتی ہیں کہ میرا اپنی دوست سے رابطہ منخطہ ہو گیا کیونکہ میری پڑھائی کے معاملات بہت سخت ہونے کی وجہ سے میں جو ہے اپنی دوست سے زیادہ مل جل نہیں رکھ سکی لیکن ہماری اکثر جو ملاد وغیرہ ملاقات ہوتی تھی قرآن خانی میں ملاقات ہوتی تھی تو وہ بھی ہونا بالکل ہی بند ہو گئی کیونکہ میں جب جاتی تھی تو وہ مجھے نہیں ملتی تھی ایک دن اچانک مجھے یہ پتا چلا کہ میری دوست جو ہے بیمار ہے میں یہ سمجھی کہ شاید یہ کوئی بخار وغیرہ ہو گیا ہوگا جو اکثر موسمی بخار ہوتا ہے لیکن اس کے کچھ دن بعد مجھے میری والدہ نے کہا کہ جب میری والدہ حیات تھی آسمہ کہتی ہے کہ میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ تمہاری دوست بہت زیادہ بیمار ہے تمہیں اس کو دیکھنے جانا چاہیے آسمہ کہتی ہے کہ میں نے جب یہ تمام چیزیں سنی باغور جائزہ لیا تمام چیزوں کا صورتحال کا تو میں بہت فکر بند ہوئی اور میں نے وہاں جانے کا ارادہ کیا آسمہ کہتی ہے کہ جب میں اس کے گھر پہنچی تو میں اپنی اس دوست کو دیکھ کے بھکا بھکا رہ گئی کہ یہ وہی لڑکی ہے جو کچھ عرصے پہلے مجھ سے میری تھی اور اب اس کا یہ اچانک کیا حال ہو گیا کہتی ہے کہ میں نے ان کی والدہ سے دریافت کیا کہ آخر کیا بات ہے اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے کہا ہے کہ اس کی والدہ کہتی ہیں ان کی دوست کی والدہ کہ میں نے اور میرے گھر والوں نے ہم سب نے بہت اس کا میڈیکلی علاج کروایا ڈاکٹروں سے لیکن کسی طرح کا بھی کوئی ایسا ہمیں نشان نہیں ملا کہ یہ میڈیکلی طور پر انفرٹ ہے کسی نے ہمیں کسی صاحب علم شخص نے جو ان چیزوں سے متعلق دیکھ کر بتا سکتے تھے انہوں نے میں بتایا ہے کہ آپ اس کو کسی اچھے اور بہتر روحانی مالیج کے پاس لے کے جائیں تاکہ اس کا وہاں بھی علاج ہو سکے اگر یہاں میڈیکلی پرولم نہیں سامنے آ رہا ہے تو کہتے ہیں کہ اب ہم نے یہ سوچائے کہ اس کو کسی صاحب علم شخص کے پاس لے کے جائے جائے وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی دوست کے پاس بیٹھی میں نے اس سے بات کرنی چاہیی میری دوست نے میرا ہاتھ پکڑا اور وہ اس سے کچھ کہنا چاہتی تھی بولنا چاہتی تھی لیکن بول نہیں پاتی تھی اور اتنی خراب صورتحال اس کی تھی کہ وہ لڑکی جو اتنی اچھی اور اتنی پاکیزہ رہنے والی اور اس کے اوپر اس طرح کا جو معاملات ہوئے تو بہت زیادہ ایک پریشان کن صورتحال تھی میرے لئے وہ کہتی ہیں کہ اس لڑکی کے گھر والوں نے کچھ ہی عرصے بعد اس کو ٹرنڈو آدم یا حیدر آباد میں کہیں کسی ایک اچھے روحانی مالج کو دکھایا اور انہوں نے اس چیز کو حاضر کر کے پوچھا کہ آخر تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور اس بچی کو آخر کیوں تنکر رہے ہو حسمہ کہتی ہے کہ وہ جب حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ رات کے ایک پہر میں یہ بچی ایک ایسی جگہ سے گزری تھی جہاں ہمارا بسے رہے اور یہ مہندی لگا کے گزری تھی اور ہمیں مہندی کی خوشبو بہت زیادہ اچھی لگی اور ہم اس کے اوپر آگئے یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ کوئی بھی جن ہو کسی بھی طرح کا ہو یہ کبھی بھی آپ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے اور یہ آپ کے الٹے کان سے اور ناک کے الٹے نتنے سے یہ آپ کے دماغ تک پہنچ جاتے ہیں اور آپ کے دماغ کو غابو کر لیتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو اس کو اچھی طریقے سے پڑھتے ہیں صاحب علم شخصیات ہوتے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ بھی آپ کو یہی معلومات دیں گے کہ یہ اسی طرح انسان کے دماغ کو قابو کر لیتے ہیں دماغ کو قابو کرنے کا مطلب یہ آپ کے پورے جسم کے اوپر قابو ہوگا ہے کیونکہ آپ کا دماغ پورے جسم کی تمام ایکٹیوٹیز کو کنٹرل کرتا ہے پھر آسمان کہتے ہیں کہ میری اس دوست کا علاج تقریباً آٹھ مہینے تک چلتا رہا اس کے بعد وہ لڑکی حیدر آباد یا پھر چندو آدم انہوں نے ایک جگہ بتائی تھی اور وہاں پہ اس کا علاج ہوا اور اس کے بعد وہ اپنے گھر آئی اور اب ماشاءاللہ وہ بالکل صحت ہے صحت مند ہے اور تندرست ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں ایک پیغام دینا چاہتے ہوں یہ آسمان آس کی طرف سے بھی ایک پیغام ہے اور پرسنلی میری طرف سے بھی ایک پیغام ہے کہ اکثر ہماری بہنیں لڑکیاں جتنی بھی ہوتی ہیں کہ وہ بال کھول کے نکلنا خوشبو لگانا اور مغرب کے وقت اس چیز کے احتیاط نہ کرنا یہ کچھ ایسے عوامل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ چیزیں لڑکیوں پر ہاوی ہو جاتی ہیں بہت زیادہ جلدی کیونکہ لڑکیوں کا خون کہا جاتا ہے کہ وہ سنفیں نازوگ ہوتی ہیں تو تھوڑا خون ہلکا ہوتا ہے بڑھتے ہیں ایک اور واقعی کی طرف یہ واقعی ہمارے بہت سے ایبن نے ہم سے شیئر کیا ہے لیکن سنتے ہوں نہیں کی کہانی ہم نہیں کی زبانی تو ہماری گزارش ان تمام ہماری بہنوں سے اور ہمارے ان تمام بھائیوں سے بھی جو کمارے ہیں لڑکیاں بہنیں ہماری جو جن کی شادی نہیں ہوئی غیر چاری شدہ لڑکی لڑکیاں اسے یہی گزارش ہے کہ خوشبو لگانا لگائیں بے شک آپ اپنے گھر میں لگائیں لیکن باہر جاتے وقت اس چیز میں احتیاط بڑھتے ہیں اور بال کھول کے مغرب کے وقت کہیں ایسی جگہ منا جائیں جس سے اس طرح کے معاملات کا احتمال ہو تو برائے مہربانی ان چیزوں پر ذرا سختی کے ساتھ عمل کیجئے تاکہ آپ اس طرح کی گمبیر معاملات سے بچ سکیں تاکہ آپ اس طرح کی